قبلہ محترم فراشفی صاحب اسلام علیکم آپ کا یہ مختصار سی آپ کی تحریر آئی آپ منچسٹر میں ہیں ان کی فالورشیپ ادھر منچسٹر میں بھی ہے اور ادھر لنڈن میں بھی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب اس کوم پوائنٹ سکورنگ کے ہمارا اتنا علم نہیں ہے وہ ایک ہمارے در دوست ہے کہتے ہوتے ہیں بھی اسی انہیں مورے ہیں تو اسی جو کچھ پڑی جانے ہو اسی آمین آکھی جانے ہیں اب دوسرے مسالے کو تو چھوڑی دینا اب ہم خود ہی دیکھ لیں آپ ہم ادھر کٹھے نہیں ہیں یہ علمہ حقہ اور علمہ سو میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں رہ گیا کیونکہ جو اگر کسی کو کوئی تمیز نہیں رہ گی کس کو بندہ اتجاج کرے کس کی بندہ کس کو حامی بولے اب جب دو ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو ہم کیا کریں بس وہ میرا تو وہ کہ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ میں آغاز کروں اس بات سے جب بات کروں کہ وہ پیر افضل قادر صاحب نے جو درنا میں نہیں تھا بولا ٹھیک ہے کہ بس اب وہ رمضان ہے میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ورنہ سارے یہ جو ہے نا جو نہ بولنے والے ہیں نا وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ کتنا ادھر ہمیں دیکھ لیں کہ ابھی یہ دو مور جو ہمارے ادھر انسیڈنٹ ہوئے ہیں منچسٹر میں آپ کا اور ادھر ہمارا لندن میں ابھی فنسبری پارک کہ گوروں نے کالوں نے کس طرح اپنا اعتجاج کیا ریکارڈ کرایا اور ہمارے مطلق بھی آواز اٹھائی لیکن ہم اپنا کردار دیکھ لیں کہ ہم چند ٹکوں کی خاطر وہ چولی چکو سی ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی میار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری کوئی حالت ہی نہیں ہے جنہوں نے ہماری رانمائی کرنی تھی وہ خود اتنا اپس میں تفرقوں میں پڑ چکے ہیں کہ بس کوئی کسی ایک کو آپ اس کو میں وہی کہتا ہوتا ہوں کہ پوائنٹ سکورنگ کے اگلے دن محتیف حیضر سلسل صاحب سے وہ ایک علماء کا جو آیا وہ جو بدفیلی اور ان کا جو اخبار میں آیا تو میں نے کہا کہ انہوں نے تسی دسوی اسی انہوں نے آلی تھا لمی پا لیے یا کھڑی کار لیے ٹھیک ہے تو بس یہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات ہیں ابھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ مطلب سارا ڈونیشن کا چکر ہے زکاة فطرانے کا چکر ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب جب آپ پڑے لکھے لوگ ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ ہماری جائل عوام سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں تو بس ابھی افطاری کا ٹائم ہے ادھر اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَاجِعُونِ ہی میں علماء کی حالت پر یہ پڑ سکتا ہوں میرے تو یہ پیچھے وہ فوراں پڑ جاتے ہیں کوئی بھی بات ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کیا اگلے دن کے اپنے عمال تو دیکھ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں یہ دیکھیں اب یہ کن کا کام ہے کہ تین دن پہلے ٹھیک ہے اگر وہ صحیح ہے پھر باقی آپ لوگ متفق ہو جائیں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر یہ عوام کو کیا بھی یہ اس میں سوے ہوگی کہ جی ہو جی بہتر انتظامات کر لیں لوگوں کو اڈوانس بتایا جا رہا ہے اب ہر ایک چیز اب وہ علماء کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیس نہیں ہو سکتی وہ کوئی نہ کوئی عدیث اپنی مرضی کی وہ جو ہے نا وہ نکال کے لے آئیں گے اور کوئی نہ کوئی وہ مسئلت کر لیں گے عقمت کر لیں گے لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ خاصاندی کا لامہ کے نئی مناسب کرنی اس طرح کی حرکات جو ہے نا اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے سبر کر جانا چاہیے کہ کم از کم آگے بھی تو عزل سے یہ ہوتا آ رہنا کہ چاند رات صبحی سارے انتظامات ہو جاتے تھے ابھی تو آئی ویسے ہی سنڈے تھا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو صبحی نے کہا ہے کہ سبر کر جاتے تو اس میں کونسی قیامت آ جاتی بارال اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے آمین کوئی بات بری لگی ہو تو اڈوانس میں معذرہ چاہتا ہوں اللہ حافظ دعا کریں عمد مسلمہ کے علماء کے لئے خاص طور پر کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے آمین